بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ مختصر عقائد کورس کی اندر آج ہمارا موضوع ہے شرک شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی اقسام کیا ہے؟ شرک کس طرح ہوتا ہے؟ شرک کا حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ پڑھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے شرک کے معنی ہے برابری شرک کی تین اقسام ہیں نمبر ایک شرک فی العبادت یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو عبادت کے قابل سمجھنا عبادت کے لائق سمجھنا یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے اس کو کہیں گے شرک فی العبادت نمبر دو شرک فی الزات یعنی کسی کو اللہ تعالی جیسا ماننا اللہ تعالی کی طہاں کسی کو سمجھنا جیسا کہ مجوسی یعنی آگ کی پوجہ کرنے والے دو خداوں کو مانتے ہیں نیکی کا خدا علیدہ اور بدی کا خدا علیدہ نمبر تین شرک فی الصفات کسی ذات میں اسی طرح کی صفات یعنی خوبیاں اچھائیاں ماننا جیسی صفات اللہ تعالی کی ذات میں ہیں اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر اکیس سورہ لقمان آیت نمبر تیرہ میں فرماتا ہے شرک کی مضمت کرتے ہوئے بے شک کسی قسم کا کوئی شک نہیں شرک بڑا ظلم ہے پارہ نمبر پانچ سورہ نساء آیت نمبر اٹھالیس میں ہے بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس یعنی شرک سے کم جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے یعنی اگر کسی کی زندگی شرک میں گزری اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کی اور شرک کرتے کرتے ہی مر گیا تو اب اس کی بخشش نہیں ہو سکتا جبکہ اگر کوئی گناہ پوری زندگی کرتا رہا اور گناہوں سے توبہ نہیں کی لیکن تھا وہ مسلمان شرک نہیں کرتا تھا تو اب اللہ تبارک و تعالی کے کرم پر منحصر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے اور اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے آج کل لوگ معمولی معمولی سی باتوں پر مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگا دیتے ہیں حالکہ جن کاموں کے کرنے پر یہ لوگ مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں وہ کام نہ صرف یہ کہ جائز ہوتے ہیں بلکہ سواب پر مشتمل ہوتے ہیں اور خود حضور پرنور شاہ ویوم النشور صلی اللہ علیہ وسلمہ سے یا آپ کے صحابہ سے یا پھر اولیاء اللہ سے ثابت ہوتے ہیں مثلا وسیلے سے دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ثابت ہے کہ آپ نے وسیلے سے دعا مانگی اپنے اور انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی حدیث مبارکہ میں موجود ہیں اسی طرح صحابہ اکرام علیم ردوان آپس میں ایک دوسرے کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے لیکن آج کر لوگ وسیلے سے اگر دعا مانگ لی جائے یا وسیلہ اپنا لیا جائے یا وسیلے کو جائز کہہ دیا جائے تو فوراں شرک کا فتوہ لگا دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ شرک کا فتوہ کہاں تک جائے گا اسی طرح کسی کو یا کے ساتھ پکارنا اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے کسی کو مشکل خوشہ ماننا یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو صحابہ اکرام علم الردوان حضور پرنور اور امت کے اولیاء سے ثابت ہے اسی طرح اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو ہمارے صرف صالحین سے جن کا کرنا منقول ہے لیکن آج کر لوگ اس کام کے کرنے پر شرک کا فتوہ لگا دیتے ہیں حالکہ والی امت شافع مہاشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا بخاری شریف حدیث نمبر تیرہ سو چونوالیس پر ہے بے شک مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کروگے یہ واضح حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں مجھے شرک کا خوف نہیں لیکن کچھ لوگ آخرت سے بے خوف ہو کر امت پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بھی اپنی امت کو پہلے ہی خبردار فرما دیا تھا تفسیر ابن کسیر جل نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو نو پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے آدمی کا خوف ہے جو قرآن پڑے گا یہاں تک کہ جب اس کی روشنی اس پر دکھائی دینے لگے گی یعنی جب قرآن کا فیض اس پر دکھائی دینے لگے گا اور اس کی چادر یعنی اس کا ظاہری ہولیہ اسلام ہوگا یعنی اسلامی لباس اسلامی وضع قطع اس کی بنی ہوئی ہوگی جب تک اللہ چاہے گا یہ حالت اس کے پاس رہے گی پھر وہ اس حالت سے نکل جائے گا اور اسے پسے پش ڈال دے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار اٹھائے گا اور اس پر شرک کا فتوہ لگائے گا دیکھیں واضح حدیث مبارکہ ہے اب یہاں پر فرمایا گیا آدمی سے خوف ہے اس سے مراد پورے کے پورے گروہ ہیں ایک صحابی نے معلوم کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے مشرک کون ہوگا شرک کا فتوہ لگانے والا یا جس پر فتوہ لگایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوہ لگانے والا یعنی غلط جو ہوگا وہ شرک کا فتوہ لگانے والا ہوگا الحمدللہ مسلمان نہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی اور کو اللہ کی طرح مانتے ہیں اور نہ جیسی صفات اللہ کی ذات میں ہے ایسی کسی اور میں مانتے ہیں یعنی مسلمان نہ شرک فی الابادت کرتے ہیں نہ شرک فضات کرتے ہیں اور نہ شرک فی صفات کرتے ہیں مگر کبھی ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے اور وہی لفظ مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے تو اس سے شرک نہیں ہوتا کیونکہ وہ لفظ اللہ کے لئے کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور مخلوق کے لئے کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کا استعمال تو خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے مثلا سورہ بکرہ آیت نمبر 143 میں ہے بے شک اللہ لوگوں پر رعوف اور رحیم ہے اب یہاں پر اللہ کی صفت رعوف اور رحیم بیان کی گئی یعنی ایک لفظ رعوف اور دوسرا رحیم یہ اللہ پر بولا گیا جبکہ سورہ توبہ آیت نمبر 123 میں اللہ ہی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رعوف اور رحیم فرمایا یعنی رحیم اللہ نے اپنے آپ کے لئے بھی استعمال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی استعمال کیا رحیم اللہ کی بھی صفت ہے اور رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے تو اس سے شرک لازم نہیں آیا کیونکہ اللہ کے لئے جو لفظ رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا وہ کسی اور معنی میں اللہ کو کسی نے رحیم بنایا نہیں اللہ خود سے رحیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کرنے کی طاقت قوت دینے والی ساتھ اللہ کی ہے لہذا رسول اللہ کے لیے جو لفظ رحیم استعمال کیا گیا یہ کسی اور معنی میں ہے اور اللہ کے لیے جو لفظ رحیم استعمال کیا گیا یہ کسی اور معنی میں ہے جب دونوں معنی میں برابری نہیں رہی تو شرک نہیں رہا لہذا اگر ایک لفظ اللہ پر بولا جائے اور وہی لفظ مخلوق پر بولا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا اسی طرح سورہ نیسا آیت نمبر اٹھاون میں ہے بے شک اللہ سمیع یعنی سننے والا ہے اور بصیر دیکھنے والا بھی ہے جبکہ سورہ دہر آیت نمبر دو میں اللہ ہی نے ہر انسان کو سمیع اور بصیر فرمایا اسی طرح سورہ آلہ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اعلیٰ فرمایا جبکہ سورہ دہر آیت نمبر ارسٹھ میں یہی لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے استعمال فرمایا گیا اللہ پاک کی صفات ذاتی ہیں اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی جبکہ مخلوقات کی تمام صفات عطائی ہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں جب اتنا بڑا فرق آ گیا تو برابری نہیں رہی اور جب برابری نہیں رہی تو شرک بھی نہیں رہا لہٰذا جو لوگ امت مسلمہ پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے اور امت کو انتشار سے بچانے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرک سے محفوظ فرمائے ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور جو لوگ امت پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں بلا وجہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین